اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ اب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک کنال رہائشی گھر کا بہت ہی خوبصورت نقشہ لے کر حاضر ہوں ہیں پچاس فٹ ذرب نوے فٹ کا سٹینڈرڈ ایک کنال کا یہ پلوٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بہت ہی خوبصورت نقشہ آپ کے لیے ڈزائن کیا ہے تو جلیے جلدی سے نقشے کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے گراؤنڈ فلور پلین کو لینڈسکیپ کر لی ہے تاکہ آپ کو زیادہ ڈیٹیلز بہتر طریقے سے سمجھ آ سکیں پلوٹ کی لمبائی ہے نوے فٹ اور چڑائی ہے پچاس فٹ پچاس فٹ ذرب نوے فٹ پورا بنا پنتالیسو سکیر فٹ تو یہ دیکھئے ٹوٹل پلوٹ کا ایریا ہے پنتالیسو سکیر فٹ اور لاہور کے مرلوں کے حساب سے پنتالیسو سکیر فٹ بنتا ہے پورا ایک کنال دوستو ایک کنال کا یہ پلوٹ ہے اور اس پہ گراؤنڈ فلور پر ہم نے کور کیا ہے اٹھائی سو چھیالیس سکیر فٹ دو ہزار آٹھ سو چھیالیس سکیر فٹ اس کا کور ڈے ریا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو سپیسز کا بتاؤں پلوٹ کے بیک سائٹ پہ ہم نے چھوڑی ہے سات فٹ کی گلی جو کہ قانون کے مطابق سات فٹ ہی چھوڑنی ہوتی ہے الڈی کے رولز کے مطابق سائٹ پہ ہم نے چھوڑی ہے پانچ فٹ کی گلی جو کہ الڈی کے مطابق پانچ فٹ ہی چھوڑنی ہوتی ہے اور فرنٹ سائٹ پہ ہم نے چھوڑی ہے انیس فٹ کی سپیس یعنی انیس فٹ کا لون دیا ہے جبکہ قانون کے مطابق دس فٹ چھوڑنی ہوتی ہے آپ زیادہ چھوڑ سکتے ہیں دس فٹ سے کم نہیں چھوڑ سکتے لہٰذا ہم نے تینوں گلیاں قانون کے مطابق دی ہیں قانون کے مطابق یہ نقشہ بنایا ہے اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے اسی طرح یہ نقشہ پاس ہوگا اور آپ کو کوئی محکمہ تنگ نہیں کرے گا تو دوستو چلیے نقشہ کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سائٹ پہ آپ کو روڈ ملتی ہے نون کورنر یہ پلوٹ ہے گھر کے سامنے چالیس فٹ کی یہ سڑک ہے مین گیٹ سے ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں ریمپ کے تھروں تو آگے ہم پہنچ جاتے ہیں پورچ میں اکیس فٹ زرف تیرہ فٹ کا بڑا پورچ ہے اس میں آپ کی تین بڑی کارز بہ آسانی آ جائیں گی پورچ کے رائٹ سائٹ پہ یہ انیس فٹ کا جو لون میں نے بتایا بہت ہی خوبصورت اور آپ کو ایک الیگنٹ ڈک دے گا گھر کو لون کے اس طرف آپ دیکھیں ساڑھے تین فٹ کے ایک مزید گلی دی گئی ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے یہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دی ہے یعنی وینٹیلیشن کے لیے اس گلی سے ہم مزید آگے آئیں تو ہم نے چھے فٹ کا اوپن پیسی دیا یا اوپن گلی کہہ لیں پیشو کی جگہ یہ ہم نے گلی دیا تاکہ آپ کے ٹی وی لونج کو سان لائٹ اور ایر مل سکے اب ہم گھر کی بلڈنگ کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں ہم مین انٹرنز ڈور سے اندر آئیں تو آپ کو بہت ہی زبردست ایٹ فیٹ وائٹ کی سرکولیشن لابی ملتی ہے جس کے لیفٹ سائٹ پہ یہ سٹیئر ہال ہے یا سٹیئر کیس کہہ لیں آپ تیرہ فٹ زرب آٹھ فٹ کا یہ سٹیئر ہال ہے جس سے سٹیئر آپ کے اوپر فرسٹ فلور پہ جائیں گی یہ اب کا نشان ہے اس طرح سے سٹیئر چڑھیں گی سٹیئر کے بلکل سامنے آپ کو ڈرائنگ روم نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست سائز کا ڈرائنگ روم ہے اٹھارہ فٹ زرب ساڑھے تیرہ فٹ کا بہت ہی زبردست آپ کو ایک سپیشیس اور کھلا کھلا ڈرائنگ روم نظر آتا ہے جس میں تین ونڈوز لگی ہوئے ہیں دو چھوٹی ونڈوز ہیں اور ایک بڑی فرنٹ پہ لون کے سائٹ پہ ونڈو ہے جو کہ پکچر وال بنائے گی ڈرائنگ روم کے بلکل ساتھ آپ کو ڈرائنگ روم ملتا ہے سوہ سترہ فٹ زرب پونے بارہ فٹ کا یہ دس لوگوں کی یہاں پر ایزیلی سٹنگ ہو جائے گی اور اس ڈرائنگ روم کو لوبی سے بھی ایکسیس ہے یعنی جب ہم مین ڈور سے اندر آتے ہیں اس کے بعد سیکنڈری ڈور سے یعنی اندر داخل ہوتے ہیں گراؤنڈ فلور کا جو مین ڈور بنتا ہے تو اس طرف سے بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست آپ کو ایک سرکولیشن ملتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر لوگی سے مندر آتے ہیں ڈائنگ سے پھر اس طرف اور پھر اس طرف اور اس طرف سے یہ دیکھیں کتنی زبردست آپ کو ایک سرکولیشن ملتی ہے ایر کی بھی اور مومنٹ کی بھی اس لوگی میں یہ چھوٹا سا پاودر روم بھی ہے جہاں پر آپ کے ڈرائنگ روم میں آنے والے مہمان ایزیلی ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں ہم لوگی سے تھوڑا سا آگے ہیں تو آپ کو دیکھیں لیٹ سائٹ پہ کچن ملتا ہے بہت ہی زبردست کچن کی ڈیمنشن ہے سوہ پندرہ فوٹ ضرب سوہ بارہ فوٹ اور تین سائٹ پہ آپ کے اس کی سلیب آئے گی آپ نے گری نائٹ کی سلیب لگانی ہے یاد رکھے گا ہمیشہ گری نائٹ آپ نے یوز کرنا ہے بڑے کچن کے ساتھ یہ چھوٹا سا آپ کو واشنگ کچن ملتا ہے جسے ہم ڈیٹی کچن بھی کہتے ہیں اور اس کی انٹرس باہر گلی سے بھی ہے یعنی آپ کے جو ملازم وغیرہ وہ باہر گلی سے آ کر یا ڈش واشنگ کر کر واپس جا سکتے ہیں سٹوپ وغیرہ بھی ہم یہاں پر دیں گے یہاں پر آپ نے کوکنگ کرنی ہے مین کچن کو آپ نے ساف رکھنا ہے لوبی سے ہم آگے آتے ہیں تو آپ کو زبردہ سا ٹی وی لاؤنج دیکھنے کو ملتا ہے جس کی ڈیمنشن ہے ساڑھے اکیس فوٹ ضرب پندرہ فوٹ ادھر سے اس کو وینٹیلیشن ملے گی جو ہم نے باہر شے فوٹ کا پیسی دیا ہے ٹی وی لاؤنج کے اس طرف لیٹ سائیڈ پہ آپ کو سکس بائی سکس کے ایک سٹور دیکھنے کو ملتا ہے سٹور بھی گھر میں بہت ہی ضروری ہے بعض لوگ اسے ignore کر دیتے ہیں آپ کی چھوٹی موٹی چیزیں یہاں پر adjust ہو جاتی ہیں اس نقشے میں ہم نے ground floor پہ بھی سٹور دیا اور first floor پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے سٹور دیا ہے اس کے بعد دوستو ٹی وی لاؤنج سے ہم آگے move کرتے ہیں تو یہ 8 feet کی lobby ہے ہمیشہ یاد رکھے گا جب بھی آپ نے bedrooms کے doors دینے ہیں وہ آپ نے ہمیشہ lobby میں open کرنے ہیں کبھی بھی ٹی وی لاؤنج میں direct open نہیں کرنے یہ right side پہ آپ کو master bedroom نظر آتا ہے parents کے لئے bedroom ہے 13 foot ضرب تقریبا 20 foot کا بڑا master bedroom آپ کو یہ ملے گا bedroom کے ساتھ یہ زبردستا dressing room ہے جس کی dimension 6 foot ضرب 9 foot ہے L shape کے اندر آپ کو wardrobe نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ 6 foot ضرب 10 foot کا بڑا washroom موجود ہے جہاں پہ آپ jacuzzi وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں دوستو master bedroom کے بالکل سامنے یہ دو medium size کے bedroom آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں کی dimension سیم ہے 15 foot ضرب 12 foot دونوں کے ساتھ آپ کو attach washroom مل رہے ہیں تو کول ملا کے 3 bedroom آپ کو ground floor پہ ملتے ہیں 1 master bedroom 2 medium bedroom اور 3 bedroom بہت خوبصورت sizes کے ہیں ٹی وی لاؤنچ ہے kitchen اور dirty kitchen بھی آپ کو مل رہا ہے اس design میں تو کمال کا یہ design ہے proper ventilation بہت خوبصورت گھر کا نقشہ ہے covered area بھی مناسب ہے لا کے اندر ہے جانے جتنی آپ کو coverage قانون کے مطابق ملتی ہے اس کے مطابق ہی بنایا گیا ہے back side پہ یہ 40 square feet کا آپ کو low height washroom دیا گیا ہے یہ اگر کوئی باہر سے آگے use کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں first floor دوستو first floor کا design آپ کے سامنے ہے first floor کا covered area وہ ہے 282 square feet جب ہم stairs سے اوپر آئیں گے تو ہم اس جگہ پہ land کریں گے stairs کے آگے یہ 6 foot کی lobby ہے lobby کے بالکل سامنے دیکھیں right side پہ یہ آپ کو drying room نظر آ رہا ہے 17 foot ضرب پونے 12 foot کا یہ spacious drying room ہے first floor پہ ہم نے drying room دیا ہے ground floor پہ dine go drying دونوں تھا drying room کے ساتھ یہ آپ کو powder room نظر آ رہا ہے چھوٹا سا مہمانوں کے لیے اب stairs کے بالکل سامنے آپ دیکھیں drying room کے باہر والی سائٹ پہ آپ کو یہ ویرانڈا نظر آ رہا ہے تو اس کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً 6 foot یہ laundry بھی use ہوگا اور ویرانڈا یعنی cover terrace بھی use ہوگا اور اس کے سامنے open terrace ہے بہت خوبصورت اس کا front elevation بنے گا یہ 4 foot اونچی parapet wall لگی ہوئی ہے تو بہت پیارا آپ کو design environment اور خوبصورت گھر میں دیکھنے کو ملے گی دوستو ہم آگے چلتے ہیں تو drying room کے اس طرف opposite side پہ آپ کو چھوٹا dining room دیکھنے کو ملتا ہے پونے 9 foot ضرور 9 foot 6 to 7 people اس کے ساتھ یہ store room ہے ground floor کے نسب store room پہ بڑھا ہے یہاں پہ آپ کا زیادہ سمان ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹی وی لاؤنج تقریبا سیم سائز کا ہے لابی سے آگے آتے ہیں 18 foot 15 foot کا بہترین سا ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کی باہر والی سائٹ پہ یہ تیرس نظر آرہ ہے آگے اس پہ پیرا پیٹ لگا اس کو بالکنی بنائیں گے جو تین foot کا ہم نے شیٹ پروژیکٹ کیا تھا تو یہ بالکنی بن جائے گی جو نیجے چھ foot کی سپیس تین foot یہ تیرس بن جائے گا ٹی وی لاؤنج کے اوپوزیٹ یہ کچھن ہے پندرہ فوڈ پونے نو فوڈ کا بہترین کچھن ہے گرون فلور کا تین بیڈروم نیچے تین ہی بیڈروم اوپر نیچے آپ کو ڈرائنگ ڈائننگ ملتا ہے اوپر صرف ڈرائنگ روم ملتا ہے بہت ہی زبردست کورڈ ایریا یہ نقشہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا وال ٹوال ہم نے نقشہ کو چلائے تاکہ خرچہ کم سے کم ہو آپ کو لنٹل بیم وغیرہ نہ ڈالنے پڑے تو دوستو گراؤن فلور پر میں ایک چیز آپ کو مزید بتانی تھی یہ دیکھیں گراؤن فلور پر ہم نے سٹیئر حال کو باہر پانچ فوٹ گلی سے بھی ایکسیس دی ہے لہٰذا آپ چاہیں تو اوپر والا پورشن بہ آسانی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس ڈور دوستو اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا آپ کو جو لائک کرتے ہیں اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں دعاوں میں آپ نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ